ایت ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے سبائی دارو حکومت لاحق میں دن کا آگاز 21 دوپوں کی سلامی کے ساتھ پاک آرمی کے چاکر و چوبندستے نے عقیدت سلامی پیش کی فضاکور جوش نارو نارائے تقدیر اللہ وقبر سے گونجھٹھی پنجاب سوشل سیکیورٹی ہیڈ آفیس میں محفل ملاد ناتخانوں نے عقیدت کے پھول نچھاور کیے ڈالفین ہیڈکوارٹرز میں سرکاری دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجائے گئی ایس پی ڈالفین راشر ہدایت کی شرکت پاکستان انسٹیٹوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزان کے طلبہ نے بھی محفل ناتھ سجائے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی برائے خواتین لٹن روٹ میں محفل ملاد طالبات نے گلہار عقیدت پیش کیے اس ماہ ناتیہ بشراکتر رفت رشید ساشتہ سنوبر سمیت دیگر اصافتہ کی شرکت پنجاب حکومت نے گھٹے ٹیک دیئے میر سمیت اٹھاون ہزار بلدیاتی نمائندگان مشروع طور پر بحال میر لاہورٹ کو ایڈمنسٹریٹر کی اقتیارات واپس مل گئے نیت میں بلدیاتی بلدیاتی اداروں اور ایڈمنسٹریٹرز کو دیئے گئے اقتیارات واپس دے لیے میر لاہورٹ کرنے ریٹار مباشر جاوید نے انصاف کی جیت قرار دے دی دوہزار تیرہ کا بلدیاتی ایکت بحال کمیشنر لاہورٹ سے ایڈمنسٹریٹر کا اقتیار واپس بی سی بھی آندا صلاح کانسر کے اقتیارات میں مضاقلت نہیں کریں گے مزیرانہ پنجابی بلدیاتی اداروں کو فارک کرنے کی منصوری تھی سیکٹری بلدیات سور الامین مینگن نے نوڈیفکیشن جاری کیا این اے 133 میں زمن انتخابات کے لیے شیڈیول جاری امیدوار 21 سے 25 اکتوبر تک کاغذاتی نامزدگی جمع کرا سکیں گے 10 نومبر کو حتمی فہرس لگے گی 12 نومبر کو انتخابی نشان ایلوٹ ہوں گے سیٹ نون لی کے پرویز مالک کی وفات کے بعد خالی ہوئی چیت الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی تیرے صدارت اجلاس حلقے میں ترقیاتی کام کرانے اور افسران کے تقرروں تباہلوں پر بابند دیا ہے الیکشن کمیشن کے احکامات نظر انداز حکومت نے انہیں 133 میں خزانے کا مکھول دیا سینیٹر اجاز شاہدری نے 30 کروڑ سے 39 ترقیاتی سکیموں کا آغاز کیا سیوریت سمیت دیگر منصوب شامل حکومت کی جانب سے جمشید اقبال جیما کا نام سامنے آیا ہے نون لیگ اور دیگر جماعتوں کی جانب سے امید بار کون ہوگا اہم سطح پر مشاورت جارے علامہ اقبال میڈیکل کالیج جنہ حسپتال کی اگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس چیئرمن بورڈ گوہر اجاز نے صدارت کی گوہر اجاز پاؤنڈیشن کی فنڈنگ سے جاری سو کروڑ کے منصوبہ پر پیش رکھ کا جائزہ جنہ حسپتال روزانہ سات ہزار مریضوں کو علاج موالجے کی سفلیہ فراہم کر رہا ہے گوہر اجاز فاؤنڈیشن سے متاثر ارشد کارپوریشن کے چیئرمن محمد ارشد اور نسان احمد شیخ کا پانچ کروڑ سے آپریشن تھیٹر بنانے کا اعلان اجلاس میں پروفیسر عارف تجمل ڈاکٹر زاہید پرویز پروفیسر مسود رشید سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئیں ڈنگی مچھر بے کابو شہر میں روزانہ ہزاروں مریض وارث کا شکار حکومت عوام سے حقائق چھپانے لگی پرابیٹ لی بارٹریز میں روزانہ ہزاروں کیسز کی تصدیق ڈنگی ڈیش بورڈ میں سب اچھا دکھانے کا انکشاف نامکمل ڈیٹا کے باعث مچھر کی تلفیق عمل بھی متاثر نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم نل سی اور ایف ڈیو او کو تامراک کی منظوری مل گئی سڑکے بنانے والا محکمہ فلیٹ بھی بنائے گا دوسری جانب حکومت نے فلاحی منصوبوں کے لیے اضافی گرانڈ کے اجرا کی منظوری دے دی بڑتی مہگائی کی وجہ سے ترکیاتی منصوبوں کی لاغت بڑھ چکی کروڑوں کی سرکاری اراضی کوڑیوں کے بھاؤ پنجاب حکومت کی پرائیوٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز پر نواز اشار محکمہ و کاف کی زمین اونے پونے دینے پر گوھر کوش علاقی میں ایک کناہ کا پلوٹ صرف پچیس لاکھ روپے میں انعلام زمین براہ راہ سوٹا سوٹا اٹیز کو دی گئی تھانا چون کے علاقے میں مبینہ پولیس مقابلہ ایک ڈاکو حلاق دو فرار پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا فرار ڈاکو کی تلاش شاری حلاق ڈاکو کی شناک نہ ہو سکی فاطمہ جناب میڈیکل یونیورسٹی انتظامیہ کی ناہلی گلز ہاؤسٹل کی بجلی تین روز سے بند پانے کا بھی بہران ڈیر ہزار طالبات مشکلات کا شکار حکام میں بجلی ٹھیک کرانے کی بجائے طالبات کو پیر کی چھٹی دے دی ہاؤسٹل میں رہاش پزیر طالبات کو گھروں کو جانے کا مشورہ اکثریت واپس لوٹ کر موسیقی